رحیم جار خان کے بارے میں آپ بتا دوں کہ انیس سو پانچ تک اس شہر کا نام نوشیرہ تھا جو بھی ہے لیکن ایزا ساؤنڈ کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پسند ہے ہم نے اسلام علیکم دوستو امید ہے سب لوگ خریہ سے ہوں گے گوڑ مارننگ فروم رحیم یار خان ریلو سٹیشن آج آپ کو رحیم یار خان ریلو سٹیشن دکھائیں گے اور یہاں ٹرین ورکنگ بھی ہم کور کریں گے جنوبی پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے اور سمجھ لیں سندھ جو پروبنس ہے اس کے بلکل کورنر کے اوپر یہ واقع ہے سٹی کافی حلچل والا شہر ہے اور اس کی جو خاصیت ہے وہ اس کی ذراعت ہے تو یہاں پہ موسیلی جو پوٹن اس کے علاوہ شگر کین گنہ آم یہ سب سے زیادہ کاشت ہونے والی فصلے ہیں تو آج میں رحیم یار خان آیا ہوں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں سٹیشن کے اندر اس وقت اب ٹریک کے اوپر ٹونٹی فائیو اب بہاودین زکری ایکس پس کھڑی ہوئی ہے کراچی سے نکلی ہے اور ملتان جا رہی ہے یہ تو رحیم یار خان ریلی سٹیشن پر اس کا سٹاوگ ہے تو اے جی سٹی آپ کو لوپ لائن پہ کھڑاوہ نظر آ رہا ہے بہاودین زکریہ ایکسپریس کے ساتھ اٹیچڈ صبح کے ساتھ بچ کے پندرہ منٹ ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مارننگ ہے رحیم یار خان سٹیشن پر دوستو چھے سو اکامن کلومیٹر کا یہ سائن بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں رحیم یار خان ریلی سٹیشن پر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پورٹ ریلی سٹیشن ہے کمارڈی اس سے چھے سو اکامن کلومیٹر دور ہے جو تقریباً لاہور اور کراچی کا میڈ بنتا ہے رحیم یار خان اور سامنے آپ کو اے جی تھرٹی سکھ زیرو وان سکس کنگ لوکوموٹیو کھڑا وہ نظر آ رہا ہے سیون ایف ڈیل سکسٹین پرائم موبر کے ساتھ اور ہال کر رہا ہے یہ بہاو دن زکریہ ایکسپریس کو اور اس وقت یہ سٹیشنڈ ہے رحیم یار خان ریلی سٹیشن پر اور پیچھے سے آ رہی ہے تھرٹی فائیو اپ سرسید ایکسپریس وہ اوورٹیک کرے گی اس کو رحیم یار خان پر اور اوورٹیک آپ کو دکھاتے ہیں سرسید ایکسپریس تھرٹی فائیو اپ کراچی سے نگل کے راولپنڈی کے لیے پروچ کر رہی ہے تھرھو پاس ہے اور اوورٹیک کر رہی ہے وہ دن زکریہ ایکسپریس کو کریپاً ایک سو پانچ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ سکیپ ہوئی ہے رحیم یار خان ریلی سٹیشن سے سکیپ ہوگا موسیقی لے جی پچیس اب ذکری ایکسپریس جو ہے اس کو سگنل مل گیا رحیم یار خان پہ نکلنے کے لیے اور بھی ڈپارچر ہوگا اس کا یہاں سے 6016 کا بہت ہی خوبصورت وسل سنا آپ نے موسیقی 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 رحیم یار خان کے بارے میں آپ بتا دوں کہ 1905 تک اس شہر کا نام نوشیرہ تھا اور اس کے بعد نواب آف بہاولپور کے بڑے بیٹے رحیم یار خان کے نام پہ اس کا نام جو ہے وہ چینج کیا گیا ریاست بہاولپور کا ایک مشہور شہر تو ہر موسیقی جتنی بھی ایکسپریس ٹرینز ہیں ان کے یہاں پہ سٹاپس ہیں سوائے چند ایک پرارٹی ٹرینز جیسے کراکرم ایکسپریس گرین لائن اور سرسید ایکسپریس ان کو چھوڑ کے ابھی آپ ریلوے کا ٹائم ٹیبل دیکھ رہے ہیں رحیم یار خان ریلوے سٹیشن پہ ٹوٹل جو سٹاپس ہیں ٹرینز کے یہاں پہ وہ 28 ہیں 28 ہائی سٹینے اب ڈاؤن کی ملاکہ یہاں پہ رکھتی ہیں اور یہ آفیسز ہیں ریلوے آفیشلز کے ویٹنگ رومز ہیں سامنے سٹیشن ماسٹر صاحب کا آفیس نظر آ رہا ہے یہ اسم صاحب کا آفیس ہے پیڈیسٹرن بریج اوور ہیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے بنا ہو ہے ونٹیج اس کے اوپر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا نظار ہے سامنے والی سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈاؤن سائیڈ ہے یعنی کہ کراچی کی طرف اس کا رخ ہے اس ٹریک کا اور یہ والا جو ٹریک ہے یہ ڈاؤن ٹریک ہے جو میرے بالکل اس وقت نیچے ہے اور یہ والی سائیڈ جو ہے یہ اپ سائیڈ ہے اپ سائیڈ کا مطلب ہے کہ یہ اندرون پنجاب کی طرف اور آگے کے پی کی طرف ٹریک جا رہا ہے یعنی کہ اسی ٹریک پہ اگر ہم آگے چلے جائیں گے تو بھاولپور ملتان خانے وال فیصل آباد یا لاہور کا راستہ ہے رحیم یار خان ریلوی سٹیشن کے اوپر دو مین لائن کے ساتھ ساتھ ایک لوپ لائن جو آپ کو دائیں جانب نظر آ رہی ہے پلیٹ فارم کے ساتھ اور یہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جو ہے وہ اپ ٹریک ہے اور ایک لوپ لائن یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور سامنے جو آپ کو فیکٹری نظر آ رہی ہے یہ یونی لیور کی فیکٹری ہے تو یونی لیور کی پروڈکس جو ہیں وہ یہاں پہ تھیار کی جاتی ہیں دوستو ابھی گرین لائن آ رہی ہے کراچی سے نکل کے اور فریز ایکسپریس آ رہی ہے تھرٹی سیون اب تو ان دونوں ٹرینز کی جو ہے پاسنگ آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گرین لائن کتنی سپیڈ کے اوپر سکپ ہوگی اور فریز ایکسپریس جو ہے اس کا کیا یہاں پہ شیڈول ہے تو پلیز سٹے ویڈاس صبح صبح کا ٹائم ہے تو چل کے کسی ٹی سٹال سے چائے بنواتے ہیں السلام علیکم دو کاف درہ فٹسی چائے تو بنائیں چلیے سر چائے لگا ہے ہمیں چاپو بھی دیں گے سر دے رہا ہے لائے جی تھرٹی سیون اب فریز ایکسپریس اپروچ کر رہی ہے رہیم یار خان ریلوے سٹیشن پہ اور ٹائم ہوا ہے ابھی آٹھ بچ کے سات منٹ صبح کے تو کراچی سے یہ نکلی ہے براستہ روڑی رہیم یار خان بہاول پور لودرہ لودرہ کے بعد یہ چلی جائے گی برانچ لائن پہ اور وہاں سے یہ ویہاڑی پاک پتن کسور سے ہوتی ہوئی دوبارہ جو ہے وہ لہور آ جائے گی لہور کی لائن پہ آئے گی 4,5,6,3,G20 لیڈ کر رہا ہے اکانومی کلاس کی کوچس کے بعد ایسی ڈائننگ کار سی این آر لگی بھی اس میں اس کے بعد ایسی سٹینڈرڈ گرمن پھر ایک اور ایسی سٹینڈرڈ گرمن لگاو ہے یہ کمپوزیشن ہے اس کی کافی پسینڈر ہیں یہاں پہ اور ایک چیز آپ کو اور بتا دوں گا یہ پرائیوٹ ٹرین بن کے چل رہی ہے اور ایس جمیل انڈ کمپنی جو ایس کو ڈیل کر رہی ہے موسیقی موسیقی سہرن آپ نے سنے اور سیکنڈ ہون تھا یہ ڈپارڈ کر رہی ہے رہیم یار خان ریلویس ٹیشن سے موسیقی 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 اللہ ڈالہ فائیو اب گری لائن ایکسپریکس پاس ہوگی ابھی ترو پاس ہے اور تقریباً پونے دو گھنٹے لیڈ چل رہی ہے اس وقت صبح کے آٹھ بج کے پین تیس منٹ ہوئے ہیں اے جی میں تھرٹی لیڈ کر رہا ہے ابھی جو آنے والی ٹرین ہے فورٹی فور ڈاؤن شاہ آف سین ایکسپریکس ہے آٹھ بچ کے پچاس منٹ ہوئے ہیں صبح کے اور یہ ٹرین تقریباً چار گھنٹے لیٹ ہے خانے وال ملتان بہاولپور سے نکل کے ترو پاس ہو رہی ہے رہیم یار خان ریلوے سٹیشن سے اے جی تھرٹی کنگ ہال کر رہا ہے سیکس سیرو ڈبل ون تو دوستو ٹرینز تو آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا ہمیشہ سے ہی یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی کسی شہر گیا ہوں یا کسی سٹیشن کو کور کیا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے وہاں کے ریل فینس کو آپ کو ضرور انٹریڈیوز کر رہا ہوں تو آج بھی ہم یہ کمی جو ہے وہ نہیں رکھیں گے اسلام علیکم کیا حال ہیں خیریت سے میں خیریت سے ہوں اس وقت میرے سامنے رہیم یار خان کے دو امرجنگ جو ہیں وہ یوٹیوبر اور ریل فینس موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جمال زفر بھائی سے کیسے ہیں آپ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج آپ کے شہر میں آئے ہیں جمال اور ٹرینز بھی کور کی ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کی جو فیورٹ ٹرین ہے وہ کونسی ہے سر میری فیورٹ ٹرین ہے وہ کراکرم ایکسپریس کراکرم ایکسپریس ہے ریزن کیا ہے اس کی ریزن اس کی ہے سر اس کے سٹوپیج بھی تھوڑے ہیں اور وہ اس کے جو روٹ ہے وہ فیصلہ بات سے ہے اور اس کے ریکس وغیرہ اوورال ہر تناسیت لگتا ہے تو آپ کے چینل کا نام کیا ہے پاک ریل فین بھائی جمال نام ہے میرا پاک ریل فین بھائی جمال تو دوستو جو لوگ ریل کو لف کرتے ہیں وہ جمال بھائی کا چینل ضرور دیکھیں اور رحیم جار خان سے کبر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ فیورٹ لوکوموٹیو کونس ہے آپ کا جیو ٹوینٹی اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے سر ایک دوسر کا ویزل اس کی ایکسیلیڈیشن اس کی شیف تو آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہے کہ کتنی طاقت ہے اس کی بائیسو ہارس پاور اور کس ٹرین کے ساتھ آپ کو ہال کرتا ہو اچھا لگتا ہے وہ میری تو یہ خواہش ہوگی کہ وہ کرا کرم کے ساتھ چلیں گوڑ ہو گیا تینکیو ویری مچ تو یہ تو تھے جمال زفر بھائی اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں فیروز ملک کی طرف اسلام علیکم کیسے ہیں فیروز ٹھیک ٹھاک سر آپ کیسے ہیں میں ابھی خیریت سے ہوں صبح صبح یار آپ کدھر لے آئے ہوں میں سر بس آپ نے ٹائم نکالا ہے ہمارے رحیمیار خان کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں شکریہ آپ کا سر بہت بہت سب سے پہلے دو آپ کو بہت شکریہ آپ نے میزبانی کیا ہماری تو دوستو یہ ہیں فیروز ملک آپ اپنا چینل کا نام سب سے پہلے بتائیں چینل میرا پی آر فین کلپ بھائے فیروز ملک کے نام سے تو دوستو پی آر فین کلپ جو ہے وہ فیروز ملک بھائی کا جو چینل ہے وہ بھی آپ لازمی دیکھیں بہت اچھی ویڈیو ہوتی ہیں ولوگز کرتے ہیں یہ اور ابھی سٹوڈنٹ ہیں تو کیا کر رہے ہو آپ فیروز سر میں بیسکلی کر رہوں بی ایس پیٹرولیوم اینجینرنگ ملتان سے ویری گوڈ ہاں جی تو ریلوے کا شوق ایسے ہو گیا ریلوے کا شوق اگر صحیح بتاؤنا آپ کو کہ مجھے دو دھائی سال پہلے سے شروع سے ٹرانسپورٹ کا تو تھا لیکن یہ جو ہیوی ٹریفک ٹرانسپورٹ جو میں نے یوٹیوب کی طرف آنا شروع کیا اس کے بعد جو ٹرینز مجھے پسند آنے لگیں اس کے کافی تھرو پاس دیکھتا ہوتا تھا میں لیکن مجھے انفو کوئی نہیں تھی ٹرینز کی انجن وغیرہ لوکوموٹیوز کی کوچیز کی لئے پھر آہستہ آہستہ یہ اس کام میں میں آتا گیا اور مجھے ریل فائننگ کا جنون کی حد تک شوق ہو گیا دوسرے چینلز بھی دیکھتے ہیں آپ دوسرے چینلز تو میں زیادہ تر دیکھتا ہوں آپ کا چینل سفیان بھائی کا چینل محسین بھائی کا چینل ہو گیا ہے دردر یہ جو بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے میں زیادہ تر دیکھتا ہوں تو ٹرین کونسی آپ کو پسندیدہ ہے ابھی یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے ٹرین فیوریٹ لوکوموٹیوز کے لحاظ سے میں آپ کو اگر بتاؤنا تو میری ایک تو کیا نام ہے جو تیز گام ہے کیونکہ میرا فیوریٹ لوکوموٹیو ہے ایزا چگنگ ساؤنڈ جس کی اچھی لگتی زیڈ سی ہو کی اوورال اس کا جتنا بھی ہو کہ وہ ایک بیکار انجن ثابت ہو ہے پاکستان کے لئے جو بھی ہے لیکن ایزا ساؤنڈ کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پسند ہے مجھے تو ایٹ ڈاؤن تیز گام ہوگی اس کے علاوہ ہوگی جعفر ایکسپریس وہ میری جو پرسنلی اگر کم ہوں تو فیوری ایزا ٹرین آپ کو جعفر پسند ہے ایزا ٹرین جعفر ایکسپریس وجہ گیا ہے جعفر کی سر وجہ ایک تو چار سوبوں میں چلتی ہے اور دوسرا میرا اس کے ساتھ کچھ ایسا ایکسپیرینس زبردست قسم کر آئے باب بارش میں ادھر ادھر تو مجھے نا اس طب سے بہت زیادہ پسند ہونے لگ گئی ہے جعفر ایکسپریس تینکیو ویری مچ پیروز تینکیو سو مچ سر تو دوستو آج آپ نے دیکھے ہیں اس کے علاوہ زکریہ کا سٹاپ دیکھا ہے ڈپارچر دیکھا ہے آپ نے اور ریل فینس کی گفتگو سنیئے تو یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو رحیم یار خان ریلوی سٹیشن کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ سب کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ